اسلام علیکم منال فوڈ ویلوگ ان اسلامباد میں خوش شامدید آج آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں چوکلیٹ مککک کی مجھے لیٹ نائٹ بہت گریونگ ہو رہی تھی میٹے کی اور بہت دل جارہا تھا کہ کچھ میٹھا کھایا جائے تو مجھے آئیڈیا ہے کیوں نہ مککک بنایا جائے اور یہ میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور یہ بہت اچھا بہت سوفٹ اور بہت مویس بنا تھا اس لیے آپ سے شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے تین ٹیبل سپون آپ نے میدہ لے لینا ہے اسے چھان لینا ہے اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کر دیں گے دو ٹیبل سپون چینی کے اور میں نے یہ پاوڈر چینی نہیں نہیں نیل نارمل چینی ہی یوز کی ہے اگر آپ کے پاس فائن ہو آئیسنگ شگر ہو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے پاس میں نے اس میں ایک دو ٹیبل سپون کوکو پاوڈر کے ایڈ کر دینے ہیں آپ نے اور میں اس میں ایڈ کروں گی باقی چیزیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ایک پنچ سالٹ کا ایڈ کیا ہے میں نے اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے بیکنگ پاوڈر ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک کیبل سپون بھر کے کوکنگ آئل اور میں نے چند ٹراب ونیلہ ایسز کے ایڈ کر دیے ہیں اور جو میں نے بنایا تھا مکسچر اپنا پاوڈر فارم میں وہ اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کر رہی ہوں آئل میں اور اس کو مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں ہاف کپ دودھ نے لوں گی دودھ میں نے گرم کر لیا تھا اور اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں اور ہم نے ایک اچھا سا سمودھ سا بیٹر ریڈی کر دینا ہے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ اس طرح دکھ رہا ہے اس کے بعد دارک چوکلیٹ آپ لے لیں اور اس میں آپ دارک چوکلیٹ چھوٹی چھوٹی کٹ کر کے ایڈ کر لیں دارک چوکلیٹ ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور پتیلے کو آپ نے پانچ چھ منٹ پہلے پری ہٹ کر لینا ہے اس میں آپ اس کو رکھ دیں تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ میں یہ اتنا اچھا اتنا سوفٹ اور مزے کا آپ کا مک کیک تیار ہو جائے گا اور یہ بہت جلتی تیار ہو جاتا ہے تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے اس کے اوپر میں نے کچھ سپرنکل کر دیئے تھے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی چوکلیٹ سپرنکل کر لی تھی دارک چوکلیٹ اور اب اس کو ہم ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو دیکھیں کہ میں اس کو جب سپون اس میں ڈال رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سوفٹ بنا ہے اور یہ اتنا مزے کا اور مویس چوکلیٹ کیک ہمارا مک کیک تیار ہوا ہے اور یہ اتنا مزے کا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ مک کیک اتنا اچھا بنتا ہے اور اتنا ایزی تو بس یہ بہت جلدی بن جاتا ہے باقی کیک میں بہت ٹائم لگتا ہے بہت محنت لگتی ہے لیکن مک کیک بہت ایزی اور بہت مزے کا بنتا ہے آپ چاہیں تو اسے مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اپنے فرینڈز اور بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو یہ بہت پسند آیا تھا اور مجھے بھی یہ بہت اچھا لگا تھا چائے کے ساتھ انجوائے کیا تھا تو ضرور بنائیے گا اس ریسیپی کو فالو کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکر کیجئے گا اپنی دیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ